یہ معمولی بات ہے کوئی کہ بتیس برس کے عبل فضل عباس بھی باب الحوائد ہوں اور اسی برابر میں سی مہینے کا بچہ بھی باب الحوائد ہوں آپ سوچ سکتے ہیں خوال شائر کے میرے شبیر کے ہوتوں سے فقط لا نکلا منع کر دیا تھا نا بیعت نہیں کی میرے شبیر کے ہوتوں سے فقط لا نکلا ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا انگنت فطرس و راہب تھے ازا خانے میں اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حاجت پوری ہوتی ہے علامہ زیانہ جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خط لکھتے تھے تو آخر میں ایک چھوٹی اپنی مہر خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں آخر میں ضرورت تھی ایک مہر کی کہ سبت رہے یہ قربانیاں حسین چھوٹے سے علی ازغر کو لے آئے بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو ازغر بھی ابو طالب نکلا دعا کس کے صدقے میں کریں باب الحوائج شہزاد علی ازغر علیہ السلام اب باب الحوائج کا ذکر ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے کوئی حسین کی ظاہر کے اعتبار سے چھوٹی سب سے چھوٹی قربانی اور وزن کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی یہ علی ازغر کی قربانی اللہ اکبر مجھ سے ایک ایرانی خطیب ایک جگہ بیان کر رہے تھے تو میرا دل بڑا مغموم ہوا انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم جا رہے تھے ہائیوے پر تو کار خراب ہو گئی تو روکنا پڑ گئی سائید پر اب میں باہر کڑا ہو گیا مدد کے لیے کہ کوئی رکھے تو میرے ساتھ ہیلپ کر سکے کہہ رہے ہیں کوئی رکھ نہیں رہا لوگ جا رہے ہیں جائے 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 میں نے کہا کہ میں یہاں کیسے نکلوں گا تو بزنے دل میں خیال آیا کہ میرا چند مہینے کا بچہ گاڑی میں تھا میں نے اس کو نکالا گود میں لیا اور پھر سڑک کے قریب کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام کہتے ہیں بھی میں نے اشارہ بھی نہیں کیا تھا خود ہی ایک گاڑی رکی دوسری گاڑی رکی خیریت آپ کے ہاتھ میں یہ اتنا چند مہینے کا بچہ ہے خیریت تو ہے کہتے ہیں بس میں تو اپنی مشکل میں تھا لیکن مجھے حسین کے مسائب یاد آگئے اور میں نے تڑپ کر کہا اے میرے مولا حسین میرا چند ماں کا بچہ ہے اسے دیکھ کر نہ مجھے کوئی جاننے والا نہ پہچاننے والا انسانیت کا تقاضہ ہے انسانیت کے نام پر خود آکے رک رہا ہے میں نے مدد بھی نہیں مانگی اے مولا تو کتنا مظلوم تھا مولا مولا کتنے مظلوم تھے اپنے بچے کو خود لے کر گئے تھے تمہاری نگاہ میں حسین قصور ہوا رہے ہیں چھے مہینے کے بچے کو تو پانی پھلاو آج اس باب الہوائد کا ذکر ہے عجیب یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی اور یہاں سے دعا دے رہا ہوں آج کی شب کے لیے خدا آپ کو مقامِ علی ازغر پر جانا نصیف ہے مقامِ علی ازغر پر جب کربلا میں جائیں تو آج ماں ایک جھولا نصف ہے نا ازغر کے جھولے کی یاد کے لیے ایک جھولا نصف ہے میں سوچتا ہوں کہ جب خیمیں جل گئے ہوں گے تو ماں رباب کی دل میں خیال ہوگا نا میرا ازغر تو شہید ہو گیا ازغر کی ایک نشانی بچی تھی حسین نے اپنے ازغر کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا تھا علی سید الساددین سے یزید اللہین نے پوچھا تھا کہ سب کے نام علی ہیں جو مارا گیا اکبر وہ علی اب بھی علی کہ اگر میرے بابا کو سو بیٹے ملتے میں سب کا نام علی رکھتا یہ علی کے نام سے عشد تھا حسین کو علی رکھتا تھا اور جتنی بیٹیاں ہوتی سب کے نام فاطمہ اصل نام سب کے فاطمہ ہے پھر ہم اپنی پہچان کے لئے اور روایات میں ہے اور امام حسین سکینہ کہا کرتے تھے یا رکیہ یا سغرہ ٹھیک ہے لیکن نام تو سب کے فاطمہ تو علی ہے علی ان الاسقر کربلا کی وہ قربانی جن پر فرنچ رائٹرز نے مرسیہ کہا ہے کیونکہ انسانیت کی قربانی ہے آج ازاکم اللہ باب الابائد علی اسقر کا ماتم ہے باب الابائد کے صدقے میں آپ کی حدہات پوری ہو ایک ایرانی ذاکر حاج میسم بیان کرتے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا باہر گیا ایران سے محرم کا مہینہ تھا بار بار ڈھولتا تھا کہاں پر مجلس ہو ایک موقع پر ایک جگہ پر بہنچا دیکھا مجلس ہے اور مجلس میں ایک عیسائی خاتون آئی ہوئی ہے اس کی شکل سے لگا لباس سے لگا کہ مسلماء پوچھا کہا میں عیسائی ہوں کہا آج کیوں آئی ہو چھے محرم تھی کہا آج کیوں آئی ہو کہ آج میں نے سنا ہے میرا اصل میں ایک چھے مہینے کا بچہ ہے اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے میں نے سنا ہے آج تمہاری مجلس میں حسین کے ایک چھے مہینے کا ذکر ہونے پڑا آئے حسین آئے حسین کہ میں نے سنا ہے حسین کے ایک چھے مہینے کا ذکر ہوگا جو تین دن کا بھوکا بیاسہ سباہ ہو گیا تھا وہ سباہ ہو گیا تھا کہا میں دعا مانگنے آئی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے علی ازگر پر پورا بروسہ ہے وہ آج میسم یہ کہتے ہیں کہ چھے مہرم کو آئی اگلے دن سات مہرم کو آئی اور آ کر کہتی ہے جو مولانا تھے ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے امام حسین کے نام کا کلمہ بڑھا تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ کہا کل میں حسین کے علی ازگر سے مانگ کر گئی تھی میں اپنے بچے کو پھر طبیب کے باز لے کر گئی طبیب نے مجھ سے پوچھا کہ تُو کہاں سے علاج کرا لائی میں نے کہا کہیں اور سے نہیں میں حسین کے علی ازگر کے صدقے میں فرش ہے یہ ہے علی ازگر یہ ہے باب الابائد جو جو بے اولاد ہیں ان کے لئے دعا مانگیں جو جو صاحبان اولاد ہیں بہترین تربیت کے لئے دعا مانگیں جن کے وہ بچے مریض ہیں خاص ان کے لئے دعا مانگیں بہت سے لوگوں نے مسلط ماں سے دعا کہا آج باب الابائد کی شب ہے آج مانگنے کی شب ہے دیکھیں میں خود ابھی اس تجربے سے ایک سال کچھ ہوا میں گزرا ہوں نا الحمدللہ اللہ نے مجھے مولا عزیزگر کے صدقے میں صاحب اولاد کیا میں آپ کو اپنی ایک بات بتلاتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں وہ یقینا جانتے ہوں گے جب بچہ کبھی چھوٹا بلکل بچہ جب مریض ہو جائے مریض بھی ہو جائے ماما وہ اپنا چین چھوڑ دیتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس آپ لے جائیں اور ڈاکٹر اگر انجیکشن بھی لگائے اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تھوڑا سا خون نکل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اسے ارے یہ چھ مہینے کا بچہ تھا انہیں خیال نہیں کیا اس کا اتنا خون نکل گیا میں کہتا ہوں حسین کے ہاتھ میں چھ مہا کا لاش ارے میں پڑھتے 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 غش کھا کر گر پڑھوں اور آپ روتے روتے غش کھا کر گر پڑھیں خدا کی قسم رباب کے اسے ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہا یاب انہیہ مثلوں کا یونہار بیٹا کیا تُن جہشہ بھی زبا ہوتا ہے بیٹا علماء بیان کرتے ہیں حضرت مقتار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تھا پوچھا کرتے تھے کہ بتا ہر قاتل سے پوچھتے تھے تاکہ تاریخ محفوظ رہے پوچھتے تھے بتا کربلا میں تُنے کیا کیا تھا اس نے کہا میں نے تین تیر چلائے تھے آشور کے دن سنتے جائیے کہ بس نہیں اسی بھی مسائف ختم کر دوں گا کہ میں نے ایک تیر اس وقت چلایا جب عباس پانی لے کر خیام کی طرف آ رہے تھے بعضوں کلم ہو چکے تھے پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی عباس کی خرید جائے عمر ساتھ نے کہا اے حرملہ یہ پانی کسی طرح حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پہے میں نے دور سے تیر لیا مشک سکینہ پر تیر لگا پانی بہنا شروع ہوا عباس کی آس ٹوٹ گئی کمولا آخری صلاح مختار رو رہے تھے مختار روتے جاتے تھے تخت پہ تھے روتے جاتے تھے اچھا تُنہیں اور تیر کونسا چلایا تھا کہ ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین شدید زخمی تھے پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا تیر حسین کے سینے پر لگا یہ تیر وہ تھا جو حسین پوشت سے نکالا تھا آپ یہاں رو رہے ہیں اللہ جانے مختار کا کیا عالم ہوگا حسین کے عشق میں مختار روتے رہے اچھا میرے مولو کو تیر لگا تھا کہ اچھا تُنہیں تیسرا تیر کونسا چلایا تھا کہ اس وقت جب حسین چھ مہینے کے بچے کو لے آئے مختار سے زبط اللہ ہو سکا مقام سے کھڑے ہوئے کہ چھ مہینے کے بچے کو تیر کہ فوجِ یزید کچھ کہہ رہے تھے پانی پلا دو بچہ ہی تو ہے حسین بچے کو لے آئے پانی پلا دو ایک عجیب استراب تھا پوری فوج میں عمر ساتھ نے کہا اور اختہ کلام الحسین حسین کا کلام کاٹ دے اذکر ہے حسین کا کلام اذکر ہے حسین کی دلیل کاٹ دے پر ملا کا تیر چلا جانتے ہو نا کونسا تیر تھا وہ جو گھوڑوں کو گھرانے کے لیے ہی پاسکہ جو گھوڑوں کو زیر اوروڑوں نے جو گھ午 ہے گھوڑوں کو زیر کریں